السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا سیٹ ایٹ ٹو تھوزن ٹوانٹی فور ابھی آپ کو پتا ہے کہ 21 جنوری کو سیٹ ایٹ کا اقزام لیا گیا اس کے بعد کافی آپ کو اپ ڈیٹ ملی کی پر اچھا جو پیپر تھا وہ لیک ہو گیا ہے اقزام پھر سے ہو گا سی بی ای سی کا کیا جواب آیا میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور بتاؤں گا کی اوفیشیل انسر کی جو ہے کب جاری ہونے والا پوری کی پوری جنکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کٹ آف کیا جانے والا ہے یعنی کی سیٹ ایٹ جنوری دوہزار چوبیس کا جو کٹ آف ہے کتنا ہائی جائے گا یا پھر لو جائے گا پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو یہاں دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ایٹ جنوری دوہزار چوبیس پیپر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الگ الگ طریقے سے نیوز فیلائی جا رہی ہے کہ پیپر جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے اس لیے اب دوبارہ پیپر دیا جائے گا سی بی ای سی کا جواب آ گیا سی بی ای سی نے بازابتے اوفیشل لیٹر کو جاری کر دیا اس میں صاف صاف بتا دیا کہ پیپر جو ہے وہ لیک نہیں ہوا کیوں ایسی بات کہی ہو تو سی بی ای سی والے ہی بتائیں کیونکہ بٹ یہ تو ضرور ہے کہ پیپر تو ضرور لیک ہو آئے کیونکہ جیسے ہی پیپر شروع ہونے والا تھا اس سے دو گھنٹہ یا پھر تین گھنٹہ پہلے کافی یوٹیوبر کے پاس وہ پیپر پہنچ چکا تھا بٹ سی بی ای سی پھر بھی بول رہا ہے کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ لیک نہیں ہوا اس لیے پرکچھا رد نہیں ہوگی اور آپ کا ٹائم ٹو ٹائم ریزلٹ آئے گا چلی یہ تو کنفرم آپ کا ہو گیا کہ اب آپ کا ریزلٹ ہے وہ جاری ہوگا آپ کا پرکچھا جو ہے رد نہیں ہوگا یہ تو کنفرم بات ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ سی بی ای سی نے اور کیا کیا ریپلائی دیا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سی بی ای سی کا کانہ ہے کہ اگر جس بھی سینٹر پہ پیپر لیکھ ہوا یا پھر جس بھی سینٹر پہ چوری کرتے ہوئے کچھ بچے پکڑے گئے اس سینٹر کی جاج کی جائے گی یا پھر ان بچوں کا جو ریزلٹ ہے وہ رد کر دیا جائے گا تو بلکل رد ہو چکا ہے ان بچوں کا ریزلٹ یعنی جو بچے پکڑے گئے ہیں ان بچوں کا جو ریزلٹ ہے اسے رد کر دیا گیا ہے بٹ جو سینٹر پہ پکڑے گئے ہیں وہ سارے بچوں کا وہ سینٹر پہ جو بچے بیٹھ کے اگزام دے رہے تھے ان سارے بچوں کا ریزلٹ آئے گا ٹائم ٹو ٹائم آئے گا وہاں پہ کسی طرح کی کوئی بھی دکت نہیں ہوگی کیونکہ کافی لوگوں کا میسج آ رہا تھا کہ محمد بھائی ہمارے سینٹر پہ چوری کرتے ہوئے دو یا تین بچے پکڑے گئے تو کیا ہمارا ریزلٹ کو رد کر دیا جائے گا ہمارا پریچھا کو رد کیا جائے گا بلکل نہیں جو پکڑے گئے ہیں صرف اور صرف ان کا جو ریزلٹ ہے اسے پینڈنگ میں ڈالا جائے گا یا پھر ان کا فی سے اگزام لیا جائے گا جو بچے پکڑے گئے ہیں بٹ آپ اگر پکڑے نہیں گئے ہیں تو آپ کو کسی طریقے کی کوئی بھی دکت نہیں ہے چلیے اب یہاں پہ بات نکل کر آ رہی ہے انسر کی یعنی آپ کا انسر کی اوفیشل جاری کب ہوگا یعنی کی سی بی ای سی اوفیشل جاری کب کرے گا دیکھئے اگزام کے کم سے کم کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں پچھلے اگر آپ کیونکہ آپ پتا ہے کہ سال میں سیٹڈ دو مرتبہ ہوتا ہے تو اگر آپ دو ہزار تئیس دیکھ لیں یا پھر دو ہزار بائیس دیکھ لیں تو انسر کی جو جاری کیا جاتا ہے کم سے کم بیس دن لگتا ٹائم بیس دن کے اندر میں جاری کر رہتا ہے تو آپ کو ڈیٹ جو جاری کیا جائے گا آپ کا انسر کی جو جاری کیا جائے گا دس فیبرواری کو ہر حال میں ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کا دس فیبرواری کو جاری کر دیا جائے گا اوفیشل انسر کی دیکھئے انسر کی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ آپ ملان کر سکتے ہیں ابھی جیسی آپ ملان کر رہے ہیں جتنے بھی یوٹیوبر آپ کو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں آپ کو نائنٹی نائن پرسنٹ وہ صحیح نہیں بتا رہے ہیں آپ کو کچھ ضرور آپ سے ملا لے رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جارا ہے کہ ہاں ہمارا اتنا آنے والا ہے بٹ جب تک سی بی ایسی جاری نہیں کرے گی تب تک آپ یہ مائن میں بلکل بھی نہیں بٹھا لیجئے کہ ہاں ہم تو پاس ہے ہمارا سو نمبر ہے یا پھر ہمارا ایک سو پانچ نمبر ہے یا پھر ہمارا نمبر ہے جب تک سی بی ایسی انسر کی جاری نہیں کرتی ہے تب تک آپ کو یہ مائن میں نہیں بٹھانا چلی یہ تو ہو گیا اب جو بات ہے کہ ریزلٹ ریزلٹ کو لے کر بھی کافی میسج آ رہا ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا دیکھئے ریزلٹ جو جاری کیا جائے گا آپ کو وہ ایک مہینے کے اندر میں جاری کر دیا جائے گا تو جو ڈیٹ اندر کے سطروں کے مطابق جو اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یا پھر پچھلے یعنی کہ دوہزار بائیس یا تائیس جب بھی سیٹ اٹ کا اقزام ہوا تو ایک مہینے کے اندر میں آپ کا ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے تو جو ریزلٹ جاری کیا جائے گا آپ کا بیس تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس سے لے کے چوبیس تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس یعنی کہ لگ بھک لگ بھک ایک مہینے کے اندر میں یا پھر ایک دو دن زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک دو دن کم بھی ہو سکتا ہے بٹ بیس دو دوہزار چوبیس تک آپ کا ریزلٹ جو ہے ہر حال میں جاری کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی آپ کو کافی نیوز مل رہی تھی کہ ریزلٹ ہمارا نہیں جاری ہوگا کیونکہ پرکشہ ہی رد کیا جائے گا بٹ آپ کو بتا ہے کہ آج سی بی ایسی نے خود اس کو خود جواب دے دیا بتا دیا صاف صاف سی بی ایسی نے بتا دیا کہ پرکشہ کو لے کر کوئی بھی رد وغیرہ نہیں ہوگا اس لئے آپ کا ٹائم سے ریزلٹ کو جاری کر دیا جائے گا تو ریزلٹ کا ڈیٹ وہی ہے کہ بیس دو دوہزار چوبیس سے لے کے چوبیس دو دوہزار چوبیس کے بیچ میں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اب جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کٹ آف کتنا جانے والا ہے اور آپ پاسنگ مارک یعنی کی آپ کو پاس کے لیے کتنے مارک لانا ہے مارکس لاتے ہیں کہ آپ پاس ہو جاتے ہیں دیکھئے اگر آپ او بی سی یا پھر اسی کٹیگری سے اگر آتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایٹی پلس لانا پڑے گا دیکھیں لیجی ایٹی پلس اگر لاتے ہیں تب جا کر آپ پاس ہوتے ہیں اگر آپ کا ایٹی سے کم ہے تو آپ پاس نہیں ہیں یہ آپ کو مائنڈ میں بیٹھا لینا ہاں اگر آپ کا ایٹی ون ہے ایٹی ٹو ہے یا پھر ایٹی فور ہے ایٹی سکس ہے تو آپ پاس ہے بٹ اگر آپ کا سیونٹی ہے یا پھر سکسٹی ہے تو آپ پاس نہیں ہے کیونکہ اس بار کٹ آف تھوڑا سا ہائی جانے والا ہے پچھلے جتنا بھی ایسیٹیٹ کا اگزام ہوا اس سے تھوڑا سا ہائی جائے گا کیوں کیونکہ اس بار چوری زیادہ ہوئی ہے چوری ہونے سے یہ ہوا ہے کہ جو بچے پڑھے نہیں تھے کیونکہ آپ تو محنت کیا تھا آپ نے کافی محنت کی تھی جو بچوں نے محنت نہیں کی تھی ان بچوں کا اس بار ریزلٹ اچھا جائے گا کیونکہ آپ نے کافی نیوز سنا ہوگا کہ لگ بگ لگ بگ کافی راجیوں میں کافی راجوں میں پکڑے گئے ہیں بچے چوری کرتے ہوئے کیونکہ اس بار کافی ڈھیلتا ہے اس لیے بچوں نے خوب چوری کیا تو چوری کیا ہے تو کٹ آف ہائی جائے گا کیونکہ جتنے بچے زیادہ نمبر لائیں گے اس کے حساب سے آپ کا کٹ آف ہائی جائے گا کیونکہ اس بار کیا تھا پچھلے یا پھر پچھلے بار جو پڑے لکھے تھے وہی پاس ہوئے تھے بٹ اس بار کیا کہ اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی پڑھ لیا آپ نے چوری کر لیا تو آپ کا آپ بھی پاس ہے اس لیے کٹ آف اس بار زیادہ جانے والا ہے اگر آپ جنرل کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کو نائنٹی پلس لانا پڑے گا نائنٹی پلس اگر آپ نائنٹی پلس اگر آپ کا آ رہا اگر آپ انسر کی سے یعنی کہ کسی بھی ذریعے آپ یوٹیوب کے ذریعے یا پھر آپ گوگل کے ذریعے اگر آپ انسر کی ملا رہے ہیں تو اگر آپ کا نائنٹی پلس آ رہا ہے تو آپ پاس ہے بٹ اگر آپ کا نائنٹی سے کم ہے جیسے کہ اگر آپ کا ایٹی ہے یا پھر آپ کا سیونٹی ہے یا پھر سیونٹی فائب ہے تو آپ پاس کے لیے دکت میں ہیں یعنی کہ آپ کا جو result ہے وہ آپ fail بھی ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ 2023 میں دیتے تو اتنے پاس ہو جاتے ہیں بٹ اس بار تھوڑا سا cut off ہائی جانے کی وجہ سے سارے بچوں کا جو cut off ہے وہ ہائی جائے گا کسی بھی category سے اگر آتے ہیں کسی بھی اگر آپ کاش سے آتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا ہائی جائے گا اس بار کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس بار سارے کے سارے بچوں نے بچوں کا cut off ہائی جانے کی وجہ ہے کہ چوری اس بار زیادہ ہوئی ہے نکل کر آتی ہے سی بی ایسی کی طرف سے یا پھر اوفیشل انسر کی کی طرف سے تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ کافی کنفیوزن میں آپ تھے کہ ہمارا result کیا ہوگا رد ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا پھر ہمارا پرکشہ رد ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو سی بی ایسی نے صاف صاف بتا دیا کہ کسی بھی بچوں کا جو result ہے یا پھر پرکشہ ہے رد نہیں ہونے والی ہے آپ کا time سے آپ کا result ہے وہ جاری کر دیا جائے گا time سے آپ کا official answer کی جاری کر دی جائے گی جیسی بیچ میں کوئی بھی اور update نکل کر آتی کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ لگتار ابھی seated کو لے کر meeting پہ meeting چل رہی ہے جب سے بچے پکڑے گئے ہیں تو meeting پہ meeting چل رہی ہے بیچ میں کوئی بھی update نکل کر آئے گی تو میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور subscribe کر کے bell icon کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں اتیار آج کی ویڈیو السلام علیکم